نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان ازمانی بلٹن کی شروعات بڑی خبر سے کریں گے جہاں اتر پردیش ویدان سبہ کا شریعت کالین سطر آگامی 28 نومبر سے شروع ہوگا میری جانکاری کے مطابق یوگی سرکار سب سے بڑا انپورک بجٹ لانے کی تیاری میں ہے جو 42,000 کروڑ تک کا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پچھلے بجٹ کی تلنا میں 8,500 کروڑ سے زیادہ کا انپورک بجٹ اس پار لائے جا سکتا ہے وہی آیودیا کے وکاس کو بجٹ میں پراتھ مکتہ دی جائے گی ساتھی گنہ بھکتان کے لیے بھی سپیشل پیکج لیا جا سکتا ہے تو دیکھیں سی ایم یوگی آدتنات انپورک بجٹ اور یوں کہے کہ بڑا انپورک بجٹ پیش کرنے کی تیاری میں ہے اور آیودیا کے وکاس کو اس بجٹ میں خاص ترضی دی جائے گی وہی 28 نومبر سے ویدان سبہ کا شریعت کالین سطر شروع ہوگا جس کے لیے بھارتی اجندہ پارٹی تیار ہو چکی ہے ایک خاکہ تیار ہو چکا ہے کہ کون کون سا بجٹ اس بار پٹل پر رکھا جائے گا جس پر مہر لگنے کی پوری پوری امید ہے اور اس بجٹ کے ذریعہ آیودیا کے وکاس کو خاصی پراتھ مکتہ دی جائے گی اور 2024 سے پہلے جنتہ کو ساتھنے والا یہ بجٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے تو سب سے بڑا انپورا بجٹ لانے کی تیاری میں ہے یوگی عادتنات کی سرکار 42 ہزار کروڑ تک کا یہ بجٹ لائے جا سکتا ہے اور اس بجٹ کے ذریعے 2024 کو ساتھنے کا پورا پورا پریاس کیا جائے گا کیونکہ یو پی میں بی جے پی مشن 80 کا لکش لیے اس وقت رہا پر نکل چکی ہے جس کے لیے تمام سمیلن ہو رہے ہیں جنتہ کو ساتھنے کا پریاس کیا جا رہے ہیں تو وہیں شیط کالین سطر میں یہ جو انپورا بجٹ ہے اس کے ذریعے ایک بڑی جنتہ کو ساتھنے کی کوشش اس بار بی جے پی کی ہوگی اویس اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جو چکے ہیں اویس دیکھئے 28 دومبر سے شیط کالین سطر شروع ہو جائے گا اس شیط کالین سطر میں کہا جا رہا ہے کہ 42 ہزار کروڑ یعنی کی سب سے بڑا انپورا بجٹ لانے کی تیاری میں ہے یوگی سرکار اس بجٹ کے ذریعے جنتہ کو ساتھنے کا پریاس کس طریقے سے کرتی ہوئی بی جے پی یو پی میں نظر آئے گی اویس دیکھئے مسکان بلکل آپ کو بتانا چاہوں گا کہ 28 دومبر پر ساتھ کالین بجٹ چالے ہو رہا ہے جس میں 42 ہزار کروڑ کا جو بجٹ ہے وہ پاس ہونے کی بات سامنے نکل کر آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جنتہ کو اگر لگانے کی بات کرے تو تمام چناؤں جب شروع ہو چکا ہے اور تمام دو آدار چوبیس کے چناؤں کو نزدیک ہیں اور اس کو لے کر تمام جو بجٹ ہے وہ سرکار جو ہے لانے کے لیے تیاری کر چکی ہے جیسے ہی یہ ساتھر چالوں ہوگا ویسے ہی جو ہے گوشما ہو سکتی ہے اس بات کی اس میں اس بات جو بجٹ ہے وہ بہت ہی اچھے پیمانے پر بجٹ آرے کی سمبانہ ہے جس سے جنتہ کو جو ہے اللہ مل سکے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو یہ چناؤں کے مدی نظر تمام طریقے کے بجٹ جو ہے یہ واپس نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھیں اویس لگتار اگر ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے نتیجوں پر نظر ڈالے تو مہلا ووٹرز نے سب سے زیادہ بی جے پی کو پسند کیا ہے اس بجٹ میں مہلاو کے لیے کیا کچھ خاص دیکھنے کو مل سکتا ہے کیا جانکاری مل رہی ہے سوتروں کے حوالوں سے بلکل آپ کو بتا دے کہ مہلاو کو لے کر جو تمام جانکاری مل رہی ہے تمام جو سوتروں کو بتا رہے ہیں کہ مہلاو کو لے کر اس بار بجٹ اچھا ہوگا حالانکہ اس بات کلیر نہیں ہے کہ کیا ہوگا لیکن ہاں اگر ہم بات کریں تو مہلاو کو مہلاو مہلائے جو ہے چاہے وہ مسلم مہلاو یا کوئی بھی ہو مسلم مہلاو بھی جیسے کی تین طلاق کو لے کر معاملہ مسلم مہلاو مہلاو کے پاس میں کافی خوشی کی نحب دکائی دیتی ہے اور تمام جو اور بھی مہلاو کو لے کر تمام جو بی جی پی کی طرف سے جو ہے کافی خوشی کی دکھائی دیتی ہے اور کافی سنتشت کی مہلاو ہے اس بات سے تو کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو مسکان دیکھیں اس بار مہلاو کے لیے بھی بہت اچھے بجٹ آنے کی سمبھاؤنہ ہے تو جہاں تک اگر ہم بات کریں تو چناؤ کی اور چناؤ دوہ دار چوبیس کی نحب دار چوبیس میں جو آنے والے چناؤ ہیں تمام بی جی پی کی جو رنمیتی ہے وہ تمام تیار ہو چکی ہے اور اب ستر میں تمام مہلائیں ہیں ان کو لے کر کافی اچھا بجٹ آنے کی سمبھاؤنہ ہے جی یوپی کی یوگی سرکار میں مہلا کی سرکشہ پوری طریقے سے دھوست نظر آ رہی ہے یو تو صوبے کی یوگی سرکار مہلاوں کی سرکشہ کے لمبے چوڑے دعوے کرتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن سرکار مہلاوں کی سرکشہ کی جو دعوے کرتی ہے وہ پوری طریقے سے دھراتل پر فیل ہوتے نظر آتے ہیں ایسا ہم نہیں جو تازے مامنے سامنے آئے ہے اس کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے یوپی سے اس وقت دو تصویریں نکل کے سامنے آئی ہیں جس نے انسانیت کو شرمسار کر دیا ہے پہلے تصویریں آپ ٹیلیویجن سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے دیوریا کی ہے تو وہی دوسری تصویر کوشام بھی کی ہے پہلے ہم بات کریں گے دیوریا کی جہاں سرولی تھانہ شیطر کے گرام سکھائی پرسیہ میں پتی اور پتنی کے بواد میں پتی نے پتنی کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی اور پتنی کے شف کو ٹریکٹر ٹرولی میں لے کر رات بھر پتی گھومتا رہا جس کے بعد سوچنا پر پہنچے پولیس نے آروپی کو حراست میں لے لیا ہے وہی دوسری تصویر یوپی کے کوشام بھی زلے سے ہے جہاں مقدمی میں صلاح نہیں کرنے پر بے خوف آروپیوں نے ریپ پیڑتا کی کلہاری سے کٹ کر ہتیا کر دیا اور واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی فرار ہو گیا فلحال پولس نے پاری جنوں کے تحریر پر آروپیوں کے خلاف ہتیا کا مقدمہ بھی درج کرا دیا ہے اور ماملے کی جات شروع ہو گئی ہے دیوریا جنپد میں ہتیا کا سلسرہ لگاتار جاری ہے آپ کو بتا دے کہ لگاتار ہتیاوں سے جنپد میں کہیں نہ کہیں پولیس پرساسن پر سوالیا نسان کھڑا کرتے نجر آراج بتا دے کہ دیوریا کے مائل میں 18 تاریخ ایک کلیوگوی پتی نے اپنے پتنی کے ساتھ موت کی گھاٹ اتارا تھا اور وہی ماملہ سروالی تھانہ چھتر کے سکھائی پرسیاں گاؤں کا ہے جہاں پتی دوارہ کھیت میں میں دکھانا چاہوں گا کھیت میں جھتائی کرنے کے دوران پتنی سے کہا سونی کے دوران پتی نے پتنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کو سب سے بڑی پتہ دیں اس کو اپنے ٹیکٹر ٹالی میں بیٹھا کر اس کو سننے میں آ رہا ہے کہ ستروں کی معنی تو گاؤں میں کچھ دوری پر گھومایا تھا اس کے بعد جلہ اسپتال لے جا کر اس کا علاج بھی کرانا چاہل تب تک پتنی کی موت ہو چکی تھی اور پولیس اب تھمنے کا نام لے رہا ہے اور اب پولیس پرساسن سکت ہوتی ہے میں پرائیم ٹی بی سے ربی راوت دیوریا مہیوہ گھاٹ کے ڈیرہا گاؤں میں آج ایک ہی بیرادری کے دو پکشوں کے بیچ میں پورانی رنجیس اور مکرن میں باجیوں کے لے کر کے آپس میں بیواد ہوا جس میں ایک پکش کے لوگوں نے دوسرے پکش کے ایک بیس ورسی یورتی پر دھاردار ہتھیار سے حملہ کیا جس میں اس کی مرتب ہو گئی ہے پھلال اس میں مہیوہ گھاٹ پر سسنگت دھاراوں میں ابھیوک پنجی کرت کیا جا رہا ہے آروپیوں کے ورد کڑی کاروائی کی جائے سامنے آئی ہے جو پردیش کی کانون ویوستہ پر ایک بڑا سوال کھڑا کر رہی ہے دیوریا اور کوشام بھی اور اگر ہم دیوریا پر گوھر کریں تو دیوریا میں لگاتار جو ہتھیاؤں کا سلسلہ ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے اب روی راوت دیوریا سے اس خبر پر زیادہ جانگاری کے لیے اس وقت لائیب ہمارے ساتھ جو چکے ہیں دیکھیں روی لگاتار دیوریا سے ہتھیاؤں کی خبریں سامنے آتی ہیں لگاتار پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کانون کا پالن کرائے جا رہا ہے کانون ویوستہ قائم ہے لیکن اس کے بوجود بھی جب ایسی تصویریں ایسی خبریں سامنے آئیں گی تو ایک بڑا سوال یہ نشان کھڑا ہوتا ہے پولیس پرشاسن پر آخر یہ دیوریا کی محول کے اگر ہم بات کرے جائے تو دیوریا میں کیا کانون ویوستہ دھست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا پتی نے اپنے پتی کے ساتھ دھست ہوتا ہے وہیں دیوریا جنپت کے سرولی تھانا چیتر کی ماملہ ہے جہاں بیپن سنگھ نامک ایک یوک نے اپنے پتی پتنی سے جھڑپ کے دوران پتنی کی ہتیا کر اس کی سو کو ٹیکٹر میں لات کر کسی نگر جنپت کے کسی جنگل میں پھیک آیا تھا آپ کو بتا دے کہ اس ہتیا کے بعد آروفی بیپن سنگھ نے پولیس پولیس نے گریپ میں لے لیا ہے سب سے بڑی سوال یہ نشان یہاں ہیا ہے لیکن جب لگاتار ایسی خبرے سامنے آتی ہے تو یہ ان دعو کو بھی فیل کرتی ہوئی نظر آتی ہیں اگر دیوریہ کی بات کرے تو کیا دیوریہ میں ایک قانون ریوستہ کاراج ختم ہو چکا ہے کیونکہ لگاتار ایسی تصویرے اور خبرے ہم نے دیکھیا دیوریہ سے پرادیاں کو غسلہ بلند کافی بڑھتا ہوگا نظر آ رہا ہے جو محلہ کی حسیہ ہوئی ہے وہ لب میرے سادی تھی پتی پتنی کے لب میرے سادی تھی اور پتنی نے 60 کے پروکے دوران پتی سے پیسے لینے کے لیے خیت میں گئی ہوئی تھی جہاں پتی جھتائی کر رہا تھا میں آپ کو موقع پر بھی گراؤنٹیروں سے بھی وہاں دکھا رہا تھا کہ جہاں پتنی نے پیسے کے بیواز میں پتی نے پتنی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور اسی سو کو دیکھتر ٹالی میں بھر کر کہہ سکتے ہیں پورے گاؤں کا بھرمڑ کر رہا تھا اور دیوریہ جنپت سے ہوتے ہوئے کسی نگر میں پہنچ کر گیت میں پھیک دیا سب سے بڑا سوال یہ آہ ہے پولیس کہاں تھی اور اتنی بڑی بارداد کو انجام دینے کے بعد دیوریہ جنپت سے باہر لیکن دیکھیں روی ایک حیران کر دینی والی بات جو بھی آپ نے بتائی کی جو پتی ہے وہ لگتار اپنی پتنی کا شفٹ ایکٹر ٹالی میں لے کر کے پورے گاؤں میں بھرمڑ کرتا رہا کیا پولیس کو تم بھی اس پورے ماملے کی بھنک تک نہیں لگی کہ ایک مہلا کی موت ہو چکی ہے اس کے شفٹ کو کھولے آم گاؤں میں اس کا پتی لے کے گھوم رہا ہے جی جی آپ کو بتا دے کہ یہ بہت بڑی بارداد تھی جہاں کئی گھنٹے پہلے پتنی کی ہتیا ہو چکی تھی اور پتی بیبین سنگ پتنی کا سوٹ ایکٹر ٹالی میں رکھ کر اس کو دیوریہ جنپت سے ہوتے ہوئے کسی نگر کیسے پورٹیا یہ سب سے بڑا پولیس پر پرسنسین سڑا کرتے نجار آ رہا ہے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرابیوں کا حوصلہ اتنا بلند ہو گیا ہے بلکل دیکھیں دعوت یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پولیس راتری گرشت کرتی ہے پولیس رات کو گرشت اس لیے کرتی ہے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں سرکشت رہ سکے کیا راتری گرشت کی پول کھولتی ہو یہ تصویریں ہیں روی راوت یہ کہا جائے جی جی آپ بتا دے کہ میں نے موقع پر اس دھٹنا کے دن پہنچا ہوا تھا جہاں میں نے اس کو پربھاری سے بھی بات کیا اس کو پربھاری نے معاملے کی جانکاری تھی لیکن بتا دے کہ جب حدثیاں ہو چکی تھی تو کہیں نہ کہیں پولیس پرسنسین کو چھان بھیر کرنے کی ضرورت تھی اور یہ کہہ سکتے ہیں دیوریہ جنپت میں پولیس پرسنسین گرشت کرتی نجار آتی ہے وائرلیس بھی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں یہ حدثیاں کر کے ساتھ جنے کے لیے تو دیکھیں پردیش میں محلاؤں کی سرکشہ کے جو دعوے ہیں جو وادے ہیں وہ تارتال ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں پردیش کی راجتھانی لکناؤں کا وہ گھٹنا یوں کہہ سب کو یاد ہوگی جہاں ایک آٹو چالک نے ایک یوفتی کے ساتھ دشکرم کیا اس کو حسریہ چراہے پر فیک کر جو آٹو چالک ہے جو آروپی ہے وہ فرار ہو گئے لیکن اب اس کے بعد ایسی گھٹنائے تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں کوشامبی سے بھی ایک ایسی گھٹنا سامنے آئے جس نے تار تار کیا قانون نوستہ کو انسانیت کو شرمسار کیا جہاں ایک ریپ پیڑتا کو کلہاڑی سے مارتے ہوئے موت کے گھارڈ اتار دیا گیا ہے زیہ اس خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ لائف جو چکے ہیں زیہ دیکھیں لگتار ہم اس خبر پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور لگتار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پولس جو ہے وہ پورے معاملے پر سکریہ ہے سک نظر آئی اور آروپیوں کے گرفتاری کے لیے جو ایک روڈ میپ ہے یوں کہے جو کھاکا ہے وہ تیار کیا گیا ہے لیکن اس واردات کے اتنے گھنٹے بیچ جانے کے بعد بھی ابھی تک پولس کے ہاتھ کھالی ہے زیہ یہ پوری گھٹنا مہیوہ گھار دھانا چھے کے ڈرہا گاؤں کی ہے جہاں ایک ریپ پیلیتا کو سولہ کا دباؤ ریپ پیلیتا پر سولہ کا دباؤ بنایا جا رہا تھا جب اس نے سولہ کرنے سے منع کر دیا تو ایسا بتایا جاتا ہے کہ کل شام کو وہ دھانے سے شکایت کر کے لوٹ رہی تھی اور راستے میں ہی اپرادیوں نے اس پر کلحالی سے تاول توڑ وار کر کے کئی وار کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے وہیں اگر کوشامدی پولیس کی بات کر رہے تو ایس پی برجیش شریفاستو نے اس پورے معاملے میں ابھی تک دو ٹیمیں گھٹھت کری ہیں دو ٹیمیں گھٹھت کر کے ٹیموں کو روانہ کر دیا گیا ہے اور اپرادیوں کے دھر پکڑ کے لیے دبی جو ہے تیجی سے دی جا رہی ہے لیکن دیکھیں زیہ لگتار آپ نے یہ ذکر کیا کہ نوراتر سے پہلے آروپی چھوٹ کر رہا تھا اور وہ لگا تھا پیڑیت پکش پر دباؤ بنا رہا تھا صلحہ کرنے کا اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ جو پیڑیت پکش وہ پولیس تھانے گیا تھا پولیس سے شکایت درچکرائی اور گھر واپس آتے سمیں یہ پوری واردات ہوئی کیا پیڑیت پکش اس سے پہلے بھی تھانے کا رکھ کر چکا ہے اپنی سرکشا کی گوہار کے لیے جی ایسا بتایا جاتا ہے کہ اس کے پور میں بھی پیڑیت پچھ کی وجہ سے اس کو انجام دیا گیا ہے اعلیٰ ادھیکاریوں کی سکتی کے باوجود کوشامبی پولیس کے روئیے میں کوئی فرق پڑھتا دکھائی نہیں دے رہا ہے اگر کل کے گھٹنا کی بات کریں تو کل بھی ایسا بتایا جاتا ہے کہ پیڑیت پیڑیتا اپنے بھابی کے ساتھ تھانے پر شکایت کرنے گئی تھی اور شکایت کر کے لوٹتے وقت ہی جو اس گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے جہاں پہ آروپی پاون اور اس کے بھائی اشوک پہلے سے گھات لگائے بیٹھے تھے اور جیسے ہی پیڑیتا تھانے سے باہر نکلی اور اپنے گھر کے طرف بڑھنے لگی آروپی پاون نے اور اس کے بھائی اشوک نے تابر توڑ پلھالی سے کئی بار کر کے پیڑیتا کو وہی پیڑیتا کی وہی موقع پہ ہی حتیہ کر دی جی لیکن دیکھیں زیا حیران کر دینے والی بات ہے کہ لگا تھا ہے پیڑیت پکش پولیس کے پاس پہنچتا رہا نیائے کی گوہار لگاتا رہا لیکن اس کے باوجود بھی پولیس نے پیڑیت پکش کی ایک نئے سنی اور اس کے باوجود اب پولیس کی لاپروائی کا یہ نتیجہ ہے جو آج وہ بچی اس دنیا میں نہیں ہے اب لاپروائی ادھکاریوں پر کاروائی کون کرے گا جو محلاؤں کی سرکشہ کی ذمہ داری جو پولیس کو سوپی گئی ہے اگر وہ اتنی لاپروائی ہوگی تو آخر پھر یہ جو لاپروائی لگتار کی جاری ہے ان پولیس کرمیوں پر ایکشن لینے کی ذمہ داری کس کی ہے اگر سمائے رہتے پولیس نے شکایت کا سنگیان لیا ہوتا تو اس معصوم کی زندگی کو بچایا جا سکتا تھا پہرال ابھی اس پورے معاملے میں کاشامبی پولیس کے آلہ ادھکاریوں کے طرف سے کوئی بھی بیان جاری نہیں ہوا ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ تھانہ دیچ یا حلکہ یا سپاہی یا دروگہ کو پر کسی طریقے کوئی کارنوائی کی بات ابھی تک کسی بھی آلہ ادھکاری کے طرف سے نہیں کہی گئی ملکہ ٹھیک ہے دنیوازی ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اگلی خبر آگرہ سے ہے جہاں یاتا یاد نیاموں کا پالن نہیں کرنے والے لوگوں کے خلاف یاتا یاد پولیس سکتی سے کاروائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں یاتا یاد پولیس بینہ ہیلمیٹ دو پائیہ وہاں چلانے والے اور سیٹ پیل کا استعمال نہ کرنے والے اور رونگ سائٹ وہاں چلانے والے کے ساتھ نابالک بچوں سے لگ باگ 35,000 چالان کاٹنے کی کاروائی کی گئی ہے اور نیاموں کو نہیں ماننے والے لوگوں سے 17 لاکھ روپے کا زرمانہ وصولہ گیا ہے جس میں کمیشنریٹ آگرہ کی یاتا یاد پولیس بڑا نیرنتر انفورسمنٹ کی کاروائی کی جا رہی ہے اور انفورسمنٹ میں ہم سڑک سلکچہ سے سمبندر جو بھی آوشک بندوں ہیں جیسے بینہ ہیلمٹ کے وہاں چلانا سیٹ ویلٹ بغیر لگائے چاپیہ وہاں چلانا نسے کی حالت میں وہاں چلانا بغیر ڈرائیوئنڈ وائسنس کے بغیر بیما کے بغیر پولوسن سارٹی پکٹ کے تو ان سبھی مدوں میں کاروائی کی جا رہی ہے اب تک 21 نومبر تک قریب 35,000 سے ادھک چالان کیے رہے ہیں اور 17 لاکھ سے ادھک اگلی خبر ہر دوئی سے ہے جہاں سنڈیلا میں چل رہے اعتحاسک جھاڑی شاہ بابا کے ارس اور میلے میں ہزاروں کا جن سیلا بمڑا اور کومیڈین شیک چلی نے درشکوں کو ہسا ہسا کر لوٹ پورٹ کر دیا وہی مہاراست کے مکہ منتری نے جھاڑی شاہ پر چڑھانے کے لیے چادر بھیجی ہے جسے شیف سینہ اتر پردیش پر بھاری وکرم پرداب سنگھ اور زلہ پرموک راجو بھیور پیش کریں گے بتایا جا رہے کہ سنڈیلا کے سالانہ اعتحاسک ارس میلے میں ہر سال لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں جو ہندو مسلم اکتا کی ایک انوکہ مثال ہے جہاں اور دیش کے امن چین اور ترقی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے پہلی بار آیا ہوں لیکن اتنا پیار مل رہا ہے اسے لگ رہا کہ میں ہمار بار آیا ہوں اتنا پیار مل رہا دوبتہ جی آپ کے چینل کے ترقیر پر تانا جا رہا ہوں کہ اتنا پیار مل رہا ہے میری ماتا بہنے میرا سو دیکھنا آئی ہے میری بھائی دیکھنا آئے ہیں اور مجھے بہت بہت مریم ٹیم بھی طرف سے میں سب کو اس بات کی مزائی دیتا ہوں کہ مجھے اتنا پیار مل رہا آپ کے چینل کے مطلب سے سب کو سلام کرتا ہوں نمسکار کرتا ہوں آپ کب تک کی رکیں گے یہاں پر ہمارے جو ٹھیکے دار ہے عبران جی ان کا کہنا ہے کہ تیش تاریک تک ہم رہیں گے اور ہر روز نئی کومیڈی سنائے آج آپ تمام پچھروں میں کومیڈین کر چکے ہیں وہاں بہت کومیڈین کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنے دیش کو اپنی چاہنے والوں کو اپنے شہر کو اپنے گاؤں کو ایسی حصہ تارہوں میرے بچے میرے دیکھ دیکھ ایسی ہیستر ہے تو مکھوس لگنا چاہتا ہوں اگلی خبر لگنا اسے ہے جہاں جلکا لگر نگم سویچ کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے جہاں نئی تقنیق سے بنائے گیا سیور لوگوں کے لیے گھا تک ثابت ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سڑک کی نچلی سطح سے تقریباً ایک فیڈ سے بھی اوپر کی سطح پر ڈھککا لگائے گیا ہے جس کے وجہ سے کئی لوگ گمپیر ہاتھ سے کا شکار بھی اب تک ہو چکے ہیں اب خبر کوشامبی سے ہے جہاں پرانی رنجش کے چلتے دبنگ یوک نے تمنچے سے فائرنگ کر دی ہے جس سے پیر میں گولی لگنے سے بھائی بین زخمی ہو گئے جنہیں علاج کے لیے زلہ سپتال میں بھرتی کر آئے گی اور پولس نے دو آروپیوں کو حراست میں لے کر معاملے کی جانش پر تال شروع کر دی ہے جہاں پیڑت نے بتائے کہ گاؤں میں رہنے والا ارجن نام کا ویقتی دبنگ قسم کا ویقتی ہے اور وہ پہلے بھی پریوار پر حملہ کر چکا ہے اور بیتی رات بچوں کے ویواد میں ارجن نے تمنچہ نکال کر تابر توڑ فائرنگ کرنا شروع کر دی جس سے میرے اور میری بہن کے پیر میں گھولی لگی اور دونوں کو علاج کے لیے زلہ سپتال بھیجا گیا ہے فلا دونوں کے علاج زلہ سپتال میں جاری ہے معاملہ یہ ہے کہ دو تین سال پہلے ہمارے پیدہ جی کو ایسی اسی طرح ہمارے پیدہ جی کو مار دیا گیا جس میں ارجن نے مارا جاں کمان نے مارا یہ سب نے مارا ہم نے پولیس والے پاس کھانے گئے بہت لوگ کے پاس ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم اطلاع دیتے رہے گئے کہ ساری کوئی کاروائی کیجئے نہیں کسی دن کوئی بڑی گھٹنے کر کے پڑھ جائے گا اس میں سارا آج سام کو ہم دعوت گئے دعوت کھانے کھا گیا ہے کھانے گان بعد ہمارے بھتیجے کو چھڑا گیا اس پر گولی چلائی گئی گولی چلانے کے بعد ہم گولی کے بعد سنوائی بھاگے ماں سے تو پیچھے سے ہمارے گھر کے پیچھے سے آیا سیدھا ہم پہ گولی مارا ہماری بینک کھڑی تھی جس پہ ہماری بینک ہماری پیر میں ہماری بینک کو گولی لگی اس بلٹن میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے پرائیم جی